اسلام علیکم خبر ظاہر میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال خواتینوزرات آج شو کا آغاز کرتے ہیں فرنگِ آسفیہ کے ساتھ وڈا سٹارٹ سیر وڈا سٹارٹ اے تو میں تیرے دند کر دیرے میرے کول بیٹھا ہے تو یار یہ کیا تم دند کر دیرے کیوں میرا مسئلہ کوئی نہیں دے رات کرو فرنگِ آسفیہ دے رات مینز دن رات کریں ہاں جی اے جنافر چنہ واہ 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 یہ کیوں کرتا ہے بیچے فیوریٹ سیگمنٹ ہے اگر مجھے اچھا لگتا ہے نہیں لیکن اس کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں میں نے بڑی دفعہ کہہ رکھا ہے مہربانی کیا کریں یہ واقعی اچھل کود نہ کیا کریں سر اچھل کود نہیں یہ آڈینس کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں سر کیا وجہ ہے کہ فرنگی آسفیہ کا نام سنکا ناسے چنیوٹی کی جان پر بناتی ہے آپ کیا کہیں گے اس لیے علم و فضل سے موصوف کا دور دور کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں اور طرفہ تماشا یہ کہ اسے اس پر کوئی شرمندگی نہیں اور میں یقین نہ لکھ دا کہ اے میمان اے دے ہوں گے تم کس کس میمان کی بات کروگے یہ ہماری جو ویورز ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں آپ یقین کریں موسٹ فیوریٹ ان کا سیگمنٹ فرنگی آسفیہ ہے اور خاص طور پہ میں آج بتا رہا ہوں آپ کو ایک سروے ریپورٹ دے رہا ہوں کہ یہ جو پاکستانی ڈیاسپورا اکراس دہ ورلڈ یہ تو رودرپوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور سب اللہ کی فضل سے ہمارا شو دیکھتے ہیں موسٹ فیوریٹ سیگمنٹ فرنگی آسفیہ ہے خیر یار اتنا دلچسپ آج بہشت ہاں جی نشت ندیم دیکھ رہا کمال ہے کہ اسے وہ فلم یاد رہی بارال بہشت کا منبا کیا ہے یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے ہم پیراڈائز ڈسکس کر لیں پیراڈائز کیا ہے جنت جنت الفردوس اور پیراڈائز کا منبا پتہ کیا ہے لفظ فردوس عربی لفظ ہے عربی کا اسلوب ہے کہ اس کے بے شمار الفاظ جب انگریزی میں داخل ہوتے ہیں تو فے پے میں کنورٹ ہو جاتی ہے یعنی اگر انگریز فردوس کہے گا تو وہ پرڈوس کہے گا پرڈوس پرڈوس اور ابتدائی شکل پیراڈائز کی پرڈوس ہی تھی اور یہ ڈکشنری آف ایٹیمالوجی کہہ رہی ہے میں پرلے سے کچھ نہیں کہہ رہا فیرون کو پیرون کہیں گے نہیں نہیں فیرون کو فیرو ہی کہیں گے پی ایچ سے ہے لیکن بے شمار الفاظ ایسے جیسے فلسطین 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 نہیں ہے پیلسطین ہے پیلسطین اسی طرح افلاتون اپلاتون پلیٹو پلیٹو وہ اپلیٹون تھا اپلیٹون سے پھر پلیٹو ہوا یہ نہیں کہا اپلیٹون کہنا ہے نہیں نہیں کہا تم پاگل تو نہیں ہو تم اس کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے سنیا کرو رام سے اپلیٹون علی جاز نے فلم سی اپلیٹون مرسٹر اپلیٹون تھی اہا ان کو اس فلم لگانا یاد ہے میرا خیال ہے سونے دی نتھلی اے امریکہ چوت بولے اور نہ صرف عربی بلکہ فارسی میں بھی آپ دیکھیں فارسی پرزین الفیل کس کے لیے ہے ہاتھی کے لیے الفیل ہاتھی کے لیے اور انگریزی میں کیا کہتے ہیں ہاتھی کو الفیل سے الیفنٹ ایسی لفظوں پارسی میں فیل کو پیل کہتے ہیں پیل تن کبھی ہے پیل تن پیل تن و مند جو مٹا تازہ پیل تن داستان امیر حمزہ میں لندھور پیل تن جو بڑا ہاتھی کے تن لندھور کیا بادشاہ یاد کروا دیا وہ بھی پیل تن تھا اور آدھی پہلوان بھی آدھی کرب آدھی کرب اور لندھور کہاں کا تھا بھلا وہ سری لنکا کا سراندیپ سراندیپ وہ سری لنکا ہی ہے جی یہ ابا بیل اور الیفنٹ یہ بھی کوئی مکس ہو رہا ہے اور جیسے آپ نے کہا الیفنٹ کے ساتھ ابا بیل کا قصہ ہے ابراہ کے ہاتھی اور ابا بیل کی شوٹنگ اور کیا ڈرون کی شوٹنگ تھی ہیل فائر مسل تھا ان کنکریوں میں اور وہ سائے ہوئے بھس کی مانند کر دیا چنانچہ پھر دوس جو ہے وہ ہی پیرڈائز بنی جنت الفردوس اسی طرح فارسی میں آپ کو یاد ہوگا فالودہ ہم کر چکے ہیں پالودہ دراصل پالودہ ہے یاد نہیں پالودہ میں کہنے جتیاں کھانا لی گا ساڑے لی اسی قصور دے یہ سارے گھنے پالودہ دے میں کہنے پالودہ دے تم بہت بڑے ہو تو بے وکوف حکیم صاحب لیکن بہت ہی بڑے میری سوچ سے بڑے بے وکوف ہوگے اگر قصور جا کے پالودہ کہو گے یہ فارسی کی بات تہران میں ہو رہی ہے تہران میں جاؤگے تو کلفی مانگو گے نہیں ملے گی کفلی مانگو گے تو دیں گے اب پالودہ کیا ہے انتہائی شفاف نیٹ کلین آلودہ کا متضاد آلودہ 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 اب آئیے بہشت کی طرف آہ وہ تو موقع نہیں سکھا نہیں نہیں یہ پیرڈائز یا بیچے ہاف ٹائم کر کے فلودہ بیچے آجے بہشت ہشت سے نکلا ہے ہشت پہلو ہشت کیا ہے آکٹیگن ایٹ آٹھ تو جنت بہشت در آٹھ دروازیں ہیں جنت کے اب ہوا کیا ہوگا ہاں ہاں کہ دو فارسی دان گفتگو کر رہے ہوں گی یا پریشن سپیکنگ کہ جنت بہشت در اس پیر کامل کے لیے اس بزرگ کے لیے یقینی ہے تو کوئی اس جیسا سن رہا ہوگا یا ہم جیسا جو فارسی ناشناس ہو اس نے بہشت در کو اگر دیکھا جائے تو اس کے سوتی اثرات بڑے خوبصورت ہیں کانوں میں ایک آہنگ ایک موسیقیت ہے جنت سے زیادہ بہشت اس نے کہا جناب یہی ہے تو اگر دیکھیں تو جنت کا انڈیانائزڈ ورجن وہ بہشت ہے یہ فرق ہے انتہائی موذب لیول کی لینگویج ہوتی ہے ایک اس سے نچلے لیول کی ایک بالکل آمیانہ میں ہمیشہ یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ عام لیول پہ عوام کے لیول پہ کہیں گے جھنڈا میرے ملک کا جھنڈا ہے لیکن جب عابد فاروق صاحب کہیں گے تو کہیں گے میرے ملک کا پرچم ہے یہ میرا ملک ہے وہ کہیں گے یہ میرا وطن ہے دونوں میں تقریم کا تہذیب کا ایک پہلو ہے تو یہ جنت مقام ہے یہ بہشت مقام بہشت لگتا ہے جنت الفردوسی کا ذکر ہو رہا ہے بہا جی بہا ساری کو ملدہ بہشتی بھی ہوتا ہے ہاں جی بہشتی بہشتی کون ہوتا ہے سککہ 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 ہے سے مت لکھا کریں بہت بری بات ہے یہ الف سے ہے سککہ جیسے نظام سککہ اب نظام سککہ نے کس طرح دریا پار کروایا تھا کس کو ہمائیوں کو ہمائیوں جب جلا وطنی کاٹ رہا تھا شیرچا نے اسے بھگا رکھا تھا تو دریا میں ڈوب رہا تھا دریا کون سا تھا دریا سیندھ دریا سیندھ نہیں گنگا گینجیز گینجیز اور اس نے اپنے مشکیزے میں کچھ ہوا کچھ پانی بھر کے تو اس کو ایک کشتی بنایا اور بادشاہ کو بچا لیا تھا تو اس نے پھر اسے ایک دن کی یا ایک پہر کی یا ڈھائی دن کی ڈھائی پہر کی حکومتی اس میں بے شمار مختلف روایات ہیں بس ایک دن کی بادشاہی آپ سمجھ دیتے ہیں اور پھر یہ جو بہشتی ہیں نا جن کو پنجابی میں ماشکی کہتے ہیں مشک سے ایک مشک ہوتی ہے جو پریکٹس کرتے ہیں کس چیز کی اس کو مشک کہتے ہیں وہ کاف کلم والا ہے یہ کاف کتاب والا ہے مشک اور مشکیزہ مشک مشک بھی کاف وہی ہے مشک کافور تو یہ ایک قبیلہ ہے بہشتیوں کا وہ نسل در نسل یہی کام کرتے ہیں پانی پنچانت تو چونکہ کہتے ہیں نا جو کسی کو پانی پلاتا ہے اللہ اس کے لیے جنت یہ روایات ہیں بہشتی آیا کے نہیں صبح سے صبح سے بہشتی ہی نہیں آیا تو ذرا آنر کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ برنہ کہتے ہیں سکا کدھر مر گیا کندہ ہی کندے ماشکی نہیں آیا ماشکی بھی کہتے ہیں آپ جیسے لوگ یہی کہتے ہیں ارے ایک لفظ کندے تڑا چاچا بہشتی ہوں داسی وہ بہشتی ہے کہ جو اب اللہ کے پاس جا چکا ہے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ چونکہ غفور و رحیم ہے وہ ہمارے تمام بچھڑنے والوں اور ہم سمیت سب کو بہشت میں جگہ دے گا بہت سوں کی خام خیالی بھی آئی ہے ہم جیسوں کی ہندی میں اس کو کہتے ہیں سورگی سورگ سورگ میں جانا سورگ اس جنت نرگ اس دوزخ پیلکل سوئے ایسے بھی خوشگمانی کے حوالے سے بولتے ہیں کہ بہشتی اور خوشگمان رہنا چاہیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے تو ابلیس ہو گئے عبرانی لفظ ہے ابلیس 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 کے مایوس پرلے درجے کا مایوس نہایت منحوس حد تک کوئی مایوس ہو سکتا ہے تو اسے ابلیس کہتے ہیں اصل لفظ تو عزازیل ہے اس کا نام اس فرشتے کا اور وہ مولم الملکوت تھا جی عزازیل آہ اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو یہ ویسے یہ مقالمہ ضرور پڑھئے میں سٹوڈنٹس کو ہمیشہ کہتا ہوں اور بار بار کہتا رہوں گا یاد دلاتا رہوں گا پڑھنے کا ذوق نہ بھی آپ کے اندر پیدا ہو پیدا کرنے کی آرٹیفیشل کوشش کیجئے اور مقالمہ ابلیس اور جبریل یہ ضرور پڑھے بالے جبریل میں ہے کیا شائری ہے اور کیا تخیل ہے شائر مشرق ایک لفظ مشک سخن بھی ہوتا ہے وہ مشک سخن مشک پریکٹس ہے کہ جیسے شائری میں مشک سخن شیر کہہ کہہ کر مشک سے ہی بندہ کچھ تھوڑا بہت تک بندی تو اسے آئی جاتی ہے یہ مشک دوسری ہے جو مشک پانی چھڑکاؤ کرنے والی وہ سکے والی مشک ہے اور سکا سے ہی ساکی نکلا ہے ساکی پانی پلانے والا اور ہم نے مشہور کر رکھا ہے شراب پلانے والا وہ پانی پلانے والا ساکی ہے اگلا لفظ اتائی جو اپنے باپ دادا کا کام نہ کریں لیکن موسیقی کی طرف یا کسی بھی کام کی طرف آکے پھڑا بہت سیکھ لیں اور اچھے خواہ سے ہٹ ہو جائیں ان کو اتائی کہتے ہیں اس کا الٹ ہے میراسی جو میراس ہو جن کی باپ دادے نے یہ کام کیا ہے تو تب کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ ایک لڑی ہے یہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے تری لفظ اتا سے ہے اتا سے ہے کہ بھئی اس میں آپ کسی سکول نہیں گئے کسی کالج نہیں گئے کسی استاد کے پاس خاص طور پر جو بے مرشدہ ہوتا ہے بے استادہ ہوتا ہے اسے اتائی کہتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا موسیقار تغیر کے عظیم ترین موسیقاروں میں سے ایک دوسرا لاہوری اوپی نہیں ہے اتائی تھا لیکن سیکھا بہتا انہوں نے سیکھنا کیا مطلب باپ دادا کا کام تو نہیں تھا ڈاکٹروں اور انجینئروں کی فیملی تھا خاجہ صاحب جو ہیں خاجہ صاحب تو ایم اے فیلوسفی تھے اور پھر آئی سی ایس میں اپیئر ہوئے اور پاس کیا اور بام بنانے کا مقدمہ بھی ان پہ ہوا اس لیے ملازمت نہیں ملی یہ دوسرا سنجو والا کیس تھا سنجے دت والا انہیں ملازمت اس لیے نہیں ملی کہ گھر سے بام برامت ہوا تھا تحریکہ آزادی کے دنوں میں بگر سنگھ وغیرہ کے ساتھ ان کی دوستی کا بھی سنا گیا ہے لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ میوزک کی طرف راغب ہوئے ہمیں ایک عظیم موسیقار ملنا تھا ورنہ آئی سی ایس کس کو یاد رہ جاتا ہے ایک کروڑا آئی سی ایس ہوں تو کوئی شاز شاز مسعود خدر پوشت جیسا یاد رہتا ہے وہ بھی اپنے کارناموں کی وجہ سے اور کارنامے کیا خدمت انسانی خاجہ خرشید انور تو ملینیمز میں پیدا ہوتے ہیں بھئی واہ جی واہ اچھا کوئی ساز بھی نہیں آتا تھا موسیقار ہمیشہ یا تبلے پر اب یہ تافو ہیں وہ تبلے پر وضع کرتے تھے ماسٹر عبداللہ ہارمونیم پہ کرتے تھے نصار بزمی صاحب ہمیشہ پیانو پہ کرتے تھے بہت بڑے پیانست تھے اور خاجہ خرشید انور ماچس کی ڈی بیا پہ اس سے بجاتے تھے اور اسی کو بیٹ دیتے تھے اسی بیٹ پہ اور ویلز ویلز سگرٹ پیا کرتے تھے ویلز کی ڈبی کے اوپر یہ بیٹ کے ساتھ کیسے کیسے لوگ تھے تو یہ ہیں اتائی اور یہ وہ اتائی ہیں اللہ تعالی نے بہت کرم کیا اور بڑے بڑے جن کی میراس چل رہی تھی ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہمارا کام چھین لیا ان لوگوں نہیں آپ کا کام نہیں چھین دیکھیں رشید اترے بھی تو ہے نا رشید اترے ان کے ہمپلہ میں ذاتی طور پر ووٹ ہمیشہ رشید اترے کو ہی دیتا ہوں باگی صاحب میرے ساتھ ہمیشہ اختلاف میں رہتے ہیں رشید اترے بہت بڑا نا ماسٹر عبداللہ ماسٹر عنایت لیکن وہ بھی ایک حوالے سے بھائی مردانہ کی چونکہ اولاد میں سے ہے رشید اترے صاحب کہہ سکتے ہیں آپ کے میراس بڑی مختصر سی ان کی ہے کوئی لمبی چوڑی شام چراسی گوالیار یا کوئی عود کا معاملہ نہیں ہے ان کا تعلق بنگال سے تھا نا یہ تو بنگال سے اور کلکٹا کلکٹا سکول سبحان اللہ کلکٹا نے کیا کیا آپ کو ایس ڈی برمن آر ڈی برمن سلیل چودری گنگولی بڑا بڑا میزک ڈیکٹر ہے گنگولی یہ یہ میوزیشنز کی بات ہو رہی ہے اچھا جی جان ٹی پلاتس جان ٹی پلاتس بہت بڑا محقق اور اس نے لغت مرتب کر رکھی ہے ہندی پارسی اردو اور انگریزی اور اس نے بڑا خوبصورت ایک سراغ لگایا ہے کہ اتائی دراصل ہوتے کیا ہیں اس نے جو ایکسپلینیشن دی ہے وہ یہ ہے کہ دو ورڈز ہیں اتم اور عدیت اتم اتم مینز خود آتمہ ہتیا مہا آتمہ آتمہ سلما اور آتمہ ہتیا خودکشی اور عدیت سیکھنا آتم عدیت خود کا سکھایا ہوا خود کا سکھایا ہوا یہ ہوتا ہے اتائی اور سب سے بڑی مثال جو میں نے دیکھ رکھی میں خاجہ صاحب کی زیارت نہیں کر سکا انفورچنیٹلی لیکن میں جنہیں بہت محبت کرتا ہوں کینیڈا میں ہمارے بڑے عزیز میں سمجھتا ہوں بزرگ دوست ہیں سوہیل رانہ صاحب سوہیل رانہ صاحب بھی اتم عدیت کی بہترین مثال انہوں نے تو یا مجھے تم نظر سے یا بازی کے گانے کوکوکو بینا کوکوکو رینا وہ ارمان لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوہیل رانہ کو پاکستانی ہمیشہ یاد رکھیں گے اس شاندار دھن پر جس کے نتیجے میں سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد یہ ہے اس بندو کا چین تو یہ سارے بھی اتم عدیت تھے اب اتم عدیت سے عطائی بنا اور پھر ساتھ جڑ گیا کہ یہ تو عطا سے ہے جیسے آپ نے کہا تو این ممکن ہے یہ عطا سے عطائی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کیونکہ لفظوں کا سفر بہت دلچسپ ہوتا ہے جیسے دریہ سندھ کا سفر ہے نا اسی طرح الفاظ کا لینگویجز کا کلچرز کا یقیناً یہ علف سے علف تی علفتہ والا عطائی ہے یہ عطائی تی علفتہ والا ہے یہ توے والا نہیں ہے اس لیے نایاب کی بات اس کے امکانات کم ہیں کیونکہ وہ عطا ہے عطا اللہ یہ علفتے علفتہ عطاشی جس پہ کہتے ہیں یہ عطا مدید کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے چنانچہ ممبہ اس کا کیا ہوا سینسکرت ظاہر ہے اب آئیے آج کے شیر کی طرف احمد مشتاق کہتے ہیں کشتیاں ڈوب چکی ہیں ساری کشتیاں ڈوب چکی ہیں ساری اب لیے پھرتا ہے دریا ہم کو کبھی تو تم کو یاد آئیں گی وہ بہاریں وہ سما ملکم بیک خودین و عزرات ہمارا سیگمنٹ ہے ڈسکشن اور موضوع آج کا گزشتہ روز نیب کے ہاں باپ بیٹے کی پیشی اچھا جی اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں سیریس ٹاک کی نظر ہو جائے یہ بات کل کا شو ہم اندرون شیئر کریں گے جو ہم نے سیٹ لگا رکھا ہے وہاں پہ انشاءاللہ آپ سے وہاں ملاقات ہوگی پہلے آڈینس میں سے ایک سوال یہ صاحب بڑے بیتاب ہیں جی جناب سرمیر آپ سے سوال ہے کہ مزائی خبروں پر جو تفسرہ کرتے ہیں اس پر آپ نے گیٹ اپ کیوں کم کر دیں گے اچھا میرا خیال تھا کہ آپ بھی اسی موضوع پر کوئی گفتگو کریں گے لیکن اس کی طرف ہم چلے جاتے ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ نے پوچھا ہے کہ گیٹ اپ کم کیوں کرتے ہیں گیٹ اپ بہت ٹائم لیتا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ایک داڑی لگانا ایک خاص طور پر ٹینڈ بنانا یہ بڑا لمبا چوڑا معاملہ ہے اس کو چینج کرنا فوری طور پر آنا ہمارا شو تو اب ریڈیوز ہو کے تین گھنٹے کا ہو گیا ہم تو تین گھنٹے میں بالکل فارغ ہو جاتے ہیں لیکن گیٹ اپ کے ایکسٹرہ نمبر تو ہوتے ہی ہیں بس وہ ایکسٹرہ نمبرز جو ہیں وہ ہم کانٹینٹ سے پورے کریں اپنے سکرپٹ سے پورا کریں سیچوئیشن سے پورا کریں خبروں پر تفسرہ کریں ضروری ہے کہ ہر دفعہ ایک آپ نے چور بٹھایا ہوتا ہے ایک آپ نے ڈکیت بٹھایا ہوتا ہے ایک اچھی بات ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ضرور کریں تاکہ اداکاروں کو پرفارمنس کا موقع ملے تو اس کی وجہ جناب وقت کی قلت ہے جو اکثر آڑے آتی ہے پاہ جی تو اسی پچھڑ دے تو اسی وگاں پہ ہی دے تیرہ کی تعلق اسی کریے نہ کریے گیٹ اپ تیرہ کیا ہوتا ہے تمہارے دوست ہیں وہ بے تقلیفی کر رہے ہو میرے دوست ہیں کب سے ایدہ کہیں ڈاپلے ترونجا سیلفیاں لو آئے ہیں اس سے دوست بن جاتے ہیں سیلفی سے منہ بلاول یاد آ گیا صاحب نیپ کے دفتر سے باہر نکلا جان کو بنی ہوئی تھی لیکن ایک صاحب ساتھ آکے سیلفیاں پہ سیلفیاں بنا رہے تھے میرا خیال ہے وہ سزا دے رہا تھا بلاول لیکن مڈی عذیتناک ہوتی ہے یہ سیچویشن جب آپ نہ چاہ رہے ہوں اور آپ کو اس نے دبوچا ہو کے یہاں کھڑے ہو جائیں اور پھر وہ کچیچیاں لے لے کے ہاں پہ سیلفیاں بناتے ہیں صاحب کڑی تاڑے نا کس نے ہنچ بنوائی ناک پڑ کے کچھ ہوتے ہیں ویسے ہی مجھے کوئی تچ کرے تو بہت برا لگتا ہے دیکھو آنڈا ہی نہیں تسری ڈفی چھڑ دیں باقی بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں تچ کرے تو ان کی جان پہ بن جاتی harmonیم بات جاندہ ہے ہارمون ہوتا ہے اچھا سیلفیاں دیں نا لیکن کمنٹریٹر میں ہنڈا ہے پچھے پچھے کمنٹری کرنڈا ہے موڑے تھے اتراک ایک اور چیز بھی کرتے ہیں سر وہ نہ بتانا چھوڑو تلسی پہ کافی گھٹکو نہیں ہوگی نیب کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں مجھے ذرداری صاحب کا وہ انٹریوی یاد آ رہا ہے کچھ عرصہ پہلے نیب کی کیا مچال ہے کہ مجھے پکڑے واہ یار باغی صاحب پرفارمر ہے بھئی کیونکہ آپ نے کیا اچھی نقل اتاری ہے ان کے ہمیں ضرورت ہے ویسے ایک اچھے ذرداری کی اندر ایک فنکار ہے گا کوٹ لاؤ بار آئے گا اچھا جی نیب کی کیا مجال ہے بلکل یہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اسی کی تلافی اور مافی اضافی کرتے کرتے بیچارہ یہ چار سال سے پانچ سال سے اسی عذیت سے گزر ہے سن چودہ کی بات ہے یہ اب بیٹا جو کچھ کر رہا ہے مجھے یقین ہے کہ اگلے دس سال یہ اس پہ مافیا مانگتا رہے گا اور جس قسم کا وہ ہے غالباً کل یا پرسوں تک اس نے مانگ لینی ہے جس قسم کا ہے میرا مطلب زرداری صاحب میں تو ریزیلینس ہے نا زرداری صاحب جو اڑ جائیں تو اڑ جاتے ہیں تو اس معاملے میں بہت معصوم ہیں اب شیخ رشید والے معاملے پہ اس نے معذرت کی ہے اس نے بیک ڈور ڈیپلومیسی کیے سر لوگوں سے پیغام بھیجوا ہے کہ شیخ صاحب جان دے اور بچے ہیں میں کہتا ہوں ایک اچھی بات ہے ایک اچھی اخترح ہے لیکن اگر کوئی اڑی کرے اور اڑی کرنے میں یدِ طولہ کون رکھتا ہے نواز شریف کسی چیز پر آڑ جائے تو وہ کہتے ہیں زمین جنبش نہ جنبش گل محمد نہ جنبش گل محمد جبکہ شہباز شریف موم کی ناک ہے جو سمت سوٹ کرے اس طرف روانہ ہو جاتا ہے تو وہ بندہ وہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی کے صحیح مطابق چلنے والا بندہ وہ شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں لیکن کیا بدقسمتی ہے کہ ان سب کی آپ اولادیں دیکھیں سب سے زیادہ پڑھنے لکھنے والا محنت کرنے والا لٹریچر ہسٹری یعنی توبت النسوع کے ریفرنسز دینے والا ڈپٹی نظیر احمد کے تاریخ میں اکبر کے جانگیر کے ریفرنسز دینے والا نیپولین کے ریفرنسز دینے والا وہ ہے حسین حسین نواز ultimate لیکن بدقسمتی لیڈ وڈ ہے کچھ بھی نہیں کر پا رہا نہ اپنے لیے نہ ملک کے لیے تو صحیح معنوں میں جو مناسب آدمی تھا جو انتہائی تیز ترار اور انٹیلیجنٹ تھا وہ سلمان شہباز اور ان کی فیملی کے ساتھ یہ معاملہ ہے ایمبیشن کے حمالیہ پر آپ کو دو شخصیات نظر آئیں گے ایک مریم اور دوسرا حمزہ دونوں absolutely بیکار تبھی سیاست میں آگئے دیکھیں مریم کا انداز تخاطب آج بھی سیاسی نہیں ہو سکا وہ کبھی کبھی اپنے آپ کو دانشور سمجھ رہی ہوتی ہیں وہ کبھی اپنے آپ کو ایک سیاستدان سمجھ رہی ہوتی ہیں کبھی ایک لیڈر اور کبھی وزیراعظم اور بدنصیبی اس قوم کی کوئی بائید نہیں وہ کل کو پھر وزیراعظم ہو کے آجائے اچھا ہی زرداری صاحب نے پنجاز سوالا دیا جواب دیتا ہے یا شیر شور سنا کے نکڑ گئے نہیں زرداری صاحب تو کوئی شیر بھی سناتے ہیں تو ساکت الوزن انہیں شیر پہ وہ قدرت ہی نہیں ہے لیکن سوال اصل میں یہ ہے کہ اسی نیب کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے زرداری صاحب تھکتے نہیں تھے جی اور آج اس کے اوپر ٹکے ٹکے کی باتیں ہو رہی ہیں اس بچے نے تو مو سے کہہ دیا بچہ تو نہیں ہے وہ اب تو he's a grown up man اللہ کہے وہ اکل و خرد سے بھی مالا مال ہو تو بیٹے نے کہا ہے کہ ہماری بہت بڑی ناہلی تھی کہ طاقت رکھتے ہوئے اقتدار رکھتے ہوئے بھی ہم نے نیب قوانین میں تبدیلی نہیں کی یہ وہ مکہ ہے جو لڑائی کے بعد یاد آتا ہے اور آپ کو پتہ ہے اس مکہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں اپنے آپ نمار لو اچھا ضروری نہیں ہوتا کہ کر کے دکھانا اچھا جی اس کے بعد جو دوسری اہم بات ہے بلاول کے وہ بیانات جو بقاعدہ پاکستانی ریجیم نومز کے ساتھ متصادم ہے کہ جن سے آپ کی ریاست میں سمجھتا ہوں ہل کے رہ گئی ہے کہ اتنی بڑی پارٹی کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو نظر بند کیا گیا ہے یہ اس لیے کہ یہ ہندوستانی دست برد سے بچے رہ سکے یعنی انہیں پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لیا گیا ہے اس سے کیا میسیج آپ دے رہے ہیں اور کس کو دے رہے ہیں پوری دنیا کو پتہ ہے کبھی تو ایسا وقت آنا چاہیے کہ آپ دیکھیں آپ کے والد نے ایک دفعہ پاکستان کھپے کہا تھا ہم نے پانچ سال اپنے آپ کو کھپا دیا اسے ایک کھپے کے لیے سر جن کل ادم تنظیموں کی خلاف ایکشن کی بات کر رہے ہیں ان سب سے ووٹ لے کر یہ حکومت میں آتے ہیں تیس بندے ان کے دیکھیں ان کے تیس بندے آپ گن سکتے ہیں انگلیوں پر جو ان اناصر کی معاونت کے ساتھ الیکشن جیت کر آئے اور پیپلز پارٹی کے ہیں پیپلز پارٹی آج ہی انہیں باتیں کرتے ہیں تو بلاول کو ری وزٹ کرنا چاہیے دو چیزوں کو ایک اس کے نظریات ریاست سے متعلق اور دوسرے شیخ رشید سے متعلق یہ دونوں خطرناک چیزیں ہیں ان کے ساتھ پنگا نہ ہی لو تو اچھی بات ہے خواتین وزرات we'll take a break stay with us ووٹر سیکل پنچر کسی لونے بیک ہے تو سی کسی لیے اور تم سرجری بھی یہ پنچر کی طرح ہی کرتے ہو آج ہی تو میں برفتہ کم بھی کرنا ہے بابا ہی دے نا آپ دی ٹیوب پہی ہی کو تو اڈکل بابا جی چی لی پھریاں ہی پہنے ہی ہے 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 خبر ہے کہ مریض کے پیٹ میں کینچی بھولنے والے دکٹر کو چھ مہ کے لیے موت تل کر دیا گیا بڑی اچھی کینچی پہ لیا اندرو تجربہ بتاتا ہے مشاہدہ بتاتا ہے کہ زیادہ تر کیسی فالس ہوتے ہیں فریولیس لٹیگیشن ہوتی ہے کسی کو نیچہ دکھانے کے لیے کسی کی تظلیل کرنے کے لیے کسی کے ساتھ رائیولری مسابقت کی وجہ سے وہ اچھا خاصا سرجن ہے وہ پاگل ہے کہ تولیہ اندر بھول جائے گا ہے حکیم صاحب دا بھی آپریشن ہویا ایسی اچھا جی دکٹر اندر جوتی پول گیا چار اور وہ بھی چکڑ علی حکیم صاحب نال کھٹنے دائر سن اندبطور باندر چھے ماہ کے سزا کچھ کم نہیں ہے اس پہ غور نہیں تم کر رہی کہ یہ ظلم ہے اس بیچارے کے اوپر نائنٹی پرسنٹ امکانات یہی ہیں کہ اس کو اس میں امپلیکیٹ کیا گیا ہے لیکن اگر ایسا ہوا تو اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا تو لائسنس کینسل ہونا چاہیے چھے ماہ کے ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ پریولیس لٹیگیشن تھی اس کا مقصد ہی اس کی تظلیل کرنا توہین کرنا اس کو پر بھرنا میرا بس چلے اگر ایسا ہو کون سا ججہ جو کہے گا جی میں اس کا لائسنس جاری رکھوں گے اس کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے چنانچہ میں اپنے تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات زیادہ تر جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں سر تعدہ تجربہ ڈاکٹری داوی یہ گیا ہے میں میں کرائم رپورٹر ہوا کرتا تھا میں نے اپنے کریئر کا آغاز کرائم رپورٹر کے طور پر کیا تھا ہر دوسرے تیسرے دن یہ معاملات سامنے آتے تھے آپ پہ لڑائی کرو آگیا آپ پہ لہلندرز سر بطول کرائم رپورٹر آپ کا سب سے خطرناک ایکسپیرینس کیا تھا خطرناک بھی خوفناک بھی یہ نائنٹین ایٹی سکس محرم کا واقعہ ہے اگر آپ کو یاد ہو آپ کو تو نہیں یاد ہوگا لیکن حکیم صاحب کو سینئرز کو یاد ہوگا کہ یہ انتہائی خونی قسم کا محرم تھا اور اس میں بہت قتل و غارت ہوئی تھی لاہور میں یہ لاہری والا جو انارکنی جی لاہری والا اور یہ مسلم موڈل سکول کے پاس مرڈرز ہوئے تھے تو میری بیٹ تھی چکے میں نے اس وقت پہلی دفعہ اوزی کا نام سنا تھا کہ اوزی استعمال ہوئی ایکزیکٹلی اوزی چلی تھی اور اوزی ہمارے بیچ میں ہی چلی تھی بس یوں سمجھ لیجے مجھے بھی پہلی بار اوزی دیکھنے کی سادت اسی دن نصیب ہوئی تھی بائی جی ساڑھی گال بھی سون لوں اسی بیٹھے ہوئے تھے ہاں جی آپ کیا بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں یا توڑا وکیل نال بیٹھا رہا تھا نو بولن تھی کیل ہوڑے میں نے پوچھو پانکی گالے اچھے یہ کینچی بھولا تھا اسی تھا بڑے دو میں کابل ڈاکٹر آجی کینچی تھا انہیں پول لیا جڑا یا یہ بتاؤ کہ تم بھی ڈاکٹرز ہو میں سمجھ رہا ہوں یہ کوئی کمپاونڈرز بغیرہ ہیں اور یہ پیچھے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کیا ہوا کیا تھا میں شہر کا سب سے نیک نام سرجن ہوں اور یہ دونوں مجھ سے بہت جیلس رہتے ہیں اچھا جی آپ ان کی کولیگ ہیں بلکل اور میں ڈاکٹر صاحب کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے سورس آف انسپیریشن ہے میری گال سنایوں گلنا پہ کر دا ہے تُسے ہیدرہ باد دکھن اتروں نا کیسے ان پچھے کر رکیش بٹو کتھے رہن دا ہے رکیش بٹو ہاں جی رکیش میرے نام بٹو ایدھا ہے میوزک ڈریکٹر نہیں دو دو ہندے یہ اتائیوں کے شنکر جائے کشن ہے اچھے جی پہلے تو یہ بتائیں کہ جس ڈالیکٹ میں آپ گفتگو وہ تو مجھے سمجھاتی ہے کہاں کے ہیں پنجاب کے ہیں آپ جی ہلی دیانے دا جی ہلی دیانہ کیا ہوتا لدھیانہ اچھے چلو یہ بات تو ماننے والی ہے آپ کس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں ہیدر آباد دکن میں کیا کر رہے ہیں میں جمعہ چنیو ٹانسل تے اچھے فنیچر بڑھن دا نا پلنگ دائے کہ پاوہ کا اٹسی ہے نو نار پیجھتا ہے ایک کو پچھنا لگا ہے بتا اور کیوں گا اچھے یہ بتاؤ کہ میڈیکل کی ڈگری تم نے کانسلی آس بھائی کی تھو لئیے ہی میں تم دونوں سے پوچھ رہا ہوں آسی میڈیکل سٹور تھو لئیے آرے کے اتیا ہے لگری کی تھو مل دیے بھائیہ میں جاننا چاہتا ہوں کس جگہ سے کس تھیئیٹر سے پڑھ کے آئے ہو کس سرکس سے پڑھ کے آئے ہو لیکن وکیل صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے کہ یہ دو جہلا انہوں نے آپ کو فیس دی آپ کی مٹھی گرم کی آپ ان کا کیس لڑ رہے ہیں مجھے آپ سارڈا کام میں گا ہے سانو پتا کیوں میں کرنا ہے قانون دے دہرے دندر رہے کے کر رہے ہیں اسی جنگہ رو سارڈیاں فیسہ میں پچھے پہے ہو اچھے جی آپ کہاں سے ڈگری لے کر رہے ہیں اے جی نہیں نہیں تمہارے پاس تو ڈگری ہے ہی نہیں نا سرے سے اے تے کسے گھوٹ چلے کے آئے ہیں پھر میں فرسی ایس ہوں اور میں نے ایڈنبرہ سے کیا ہے ایڈنبرہ سے فرسی ایس کر کے بندہ ہے اور کن اتائیوں کے چنگل میں پھسا ہوئے ہیں میں سات سال کیتا ہی جی میڈیکل سٹور تے کام پھر ایک کلیننگ کی تے بھی پریکسٹ کر دا رہے ہیں بر وزنے بریکسٹ یہ کویکس ہے اس کا مطلب نہ صرف کویکس ہے بلکہ انتہائی جہل اور ایون کویکس پڑے لکھے ہوتے ہیں یہ جہل اور کریمینلز ہیں کس کا آپریشن کرتے ہو جناب بٹو تکمال دا آپریشن کردہ ہے اے دیہا تے چھے ایڈی صفائی ہے کس کس کا آپریشن کیا ہے پانچ آپریشن کیتے ہیں وہ تھے دو بندے بھی سان باقی تین کون تھے جناب گوڑے نہ بھی کردہ ہے اے حسن بھی کہہ رہی گال جنرل ڈاکٹر آجی جنرل ڈاکٹر کوئی ویٹ ہوتا ہے یاں تم گھوڑوں کے آپریشن کر رہے ہو جناب بٹو تکمال دا آپریشن کرنے ہی انہیں بھاڑ دے اچھا یہ ساڑے نا گال کر رہی نا تے سائنس تے کرو چلو سائنس تے گال کر لانے ہاں اے دے سو پکا پینچر کے میں لاغ دا ہے سب تو پہلے جائے نا تسینا انہوں نے ٹپ دے ویج پاؤ اب بیکھنا ہے کہ بلبلے کتھو نکل دے نہیں زیادہ تر یہ ہوندہ ہے کہ ایک پینچر نظر آندہ باقی نظر نہیں آندے یہ ہے جتھو بلبلہ نکلے وہ تھے مارچس دیتی لی پاؤ اچھا وہ تو چاک دے نا لنا گول نشان لاؤ اتنا کیسے پتا ہے اسے اے اس تو پہلے پینچر آندہ کام بھی کر دا سی میں اوہ دا بھی ایک کرا کیس لڑیا اوہ اس دوبا سووے دے نا لنا اے ڈک دار جی ہوندی چھوٹی جائی ہاں وہ فسانی بہی تسی اچھا ڈکٹر آپ پٹاک کا پینچر لائے دے ہو یار چوپ رہے سائنس دیگا لو رہی ہے اچھا انسان بنو یہ سائنس کدھر سے آگی جناب اللہ دکس میں سائنس دانہ طریقہ اجاد کیتا ہے یار اس کا میڈیسن کے ساتھ کیا تعلق ہے سنتے لو ہاں ڈکٹر پینچر لاندہ ہے اے دا میڈیسنل تعلق ہے اس وقت یہ بھی ہوندہ ہے کہ تو ان پتا نہ لگے تو اسی ایزی ہو گیا ہو لیکن پھر اچانک آواز ہن دیئے دگاتار بکواس کیے جائے گا اس کی شہرت ہے جی یہ ہرکتیں کرتا رہتا ہے ہی یار میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ آپ جیسے پڑے لکھے آدمی کو ان دونوں نے پھانسا کس طرح ہے آپ بتائیں ہم تو بے نوال ہوگے ہم کیا کریں جو اتنے پیسے کماتے ہو پیسے خرچو ان پر ڈیفیمیشن کا سوٹ کرو اے کارکتا بکھے کھونے تیدہ آو دینے نا اس کا کیا مطلب ہے یہ مطلب ہے بھی ایک کسونے کسونوں بھی مار رہن دا ہے یہ پہلے بھی مجھے مان ہنڈل کر چکے ہیں اگر آپ اس سے اس طرح ڈرتے رہیں گے اچھا یہ گالت ہے ٹھیک ہوئے ان چھڑوں اندفہ کرو موٹرسیکلہ پانچر کے دلواندہ ہے بیکھا تو سی کیسے نا اور تم سرجری بھی یہ پانچر کی طرح ہی کرتے ہو آجے تو میں برفتہ کام بھی کرنا ہے بابا ہی دے نا آپ دی ٹیوب پہی ہی کو تو اڈکل بابا جی چھو کھلے پھریاں نمی پہنے ہی ہیں یہ تو خیر آپریشنز کرتا ہے نا آپ بھی کوئی میڈیسن پریکٹس کرتے ہیں ہاں جی بے شمار آپ نے کوئی کام کیا ہو ریسنٹلی دس ہو جی ہو موکے آڑا ایک مریض میرے کو لائے سارج جی سمتے موکے آنے اچھا میں ہوں جی کوئی سرجری کیتی ہے وہ کیسے گوڑے دا وال لائے کے نا پوچھل توں ٹھیک ہے اوڈے نا تسی انہا بننا ہے آئے ہاں امجھ آئیے حیران نا تو پہرس تو نہیں آئے اکھاڑے ہوں آئے گوڑے دا وال لائے کے نا موکے نا بن دینا ہے تسی اور وہ چند دن تک خود ہی اتر جاتے ہاں جی اے کہنا جی اڈے اڈے موکے سن خطرناک ڈاکٹرہ دے جواب دیتا سی پھر مریض بچ گیا یہ ہوتا اللہ نے پیارا ہو گیا کیسے موکے آنے دی وجہ تو نہیں پھر اپٹیٹس سی ہو گیا سی ٹیٹنوس ہو گیا ہوگا گوڑے آئے آئے وہ دیکھو نا گوڑے کی دم کے ساتھ تمہارا بیڑا گرک جائے ہم نے ان کی انہی حرکتوں کو کئی بار پریس میں دینے کی کوشش کی ہے مگر کوئی اثر نہیں ہے کیوں کیا وجہ کیا ہے جس طرح انہوں نے وکیل صاحب کو فیز دے دی ہے اسی طرح جرنلسٹ بھی فیز لے لیتے ہیں جرنلسٹ فیز نہیں لیتے ہیں سب صافیہ تھے آرنے دیتے ہیں یہ ان کی ناہلی ہے ناہلی نہیں ہے ان کی غربت ہے وہ غربت کی وجہ سے ناہل نہیں ہے ناہلی کی وجہ سے غریب ہیں سمجھنے کوشش کرو یہ قوز انڈ افیکٹ کا رول ہے تمہیں نہیں سمجھ جائے گا یاری کہ تھے بنا ساڑی گالے نہیں سنننا الحمدللہ میں تمہاری بات نہیں سنتا انہوں تمہارے جیسا ہوتا میں ٹیو ایل پول لگے ہیں پینٹ ڈڑا میں اب بھی نہ آتا ہوں اس میں پڑی ناہلی سے سہر دے گا جاہلی آواز کر دا انہوں سے قسم کھا اس میں کیسی بات ہے پڑی ناہلی سے پانی ہو دا انہوں سے دلے سے لے اے جاں کھا ہوں پی اے یہ نہیں ہواہر کر دا اے سڑی لپاٹ دکھے راکھ با اے سبابرے تو آٹی میں تو خودکوشی کر دی بائی جی میں نے یہ دس ہو اس مجرم دی تو اسی سفارش کیوں کر دے پائے ہو یہ اسی طرح کی جو لٹیگیشن ہے نا اسی کا شاکس آنا تھا سنجیدہ اس نے کیا اتنا ضرور تھا جیسے مین ہنڈل کرنے پہ آ جاتا ہے پھر ڈرنک رہنا یہ خصلتیں تھیں جنہوں نے اسے برے دن دکھائے لیکن اس نے اس سے کئی گناہ زیادہ ہیوی پرائس پے کی ہے اور اس کی وجہ اسی طرح کی لٹیگیشن تھی سلمان خان دیکھ لیں ایک ہرن مارا اس نے غیر قانونی شکار تھا غیر قانونی شکار بظاہر آپ کو بڑی معمولی سی چیز لگتی ہے یہ اس قدر خوفناک کام ہے کیونکہ یہ لاو بڑا تگڑا ہے میرے پیچھے محکمہ ہاتھ دھو کے پڑا رہا ہے امپلیکیٹ کرنے کی سر توڑ کوشش کرتا رہا ہے شکر الحمدللہ میں بال بال بچتا رہا ہوں کیونکہ میرے لیگل شکار کو یہ اللیگل قرار دینے پر چند یہ جو کالی بھیڑے ہوتی ہیں جس طرح کی یہ ہیں اسی طرح محکمہ وائلڈ لائف پنجاب اٹھا پڑا ان کے ساتھ ابھی دو تین دن پہلے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جھوٹے گواہ کو صدا ملے گی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس خوصہ نے رولنگ دی یہ چند دن پہلے کہ اگر کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہے نا اس کو عمر قید ہونی چاہیے پھر فلم سٹار سائمہ پتہ ہے کس قدر خواری برداشت کی انہوں نے کیوں کیوں ان کے گھر ایک راہ توتا تھا اب راہ توتا رکھنا ہے وہ یوں لگ رہا تھا جیسے جو کیسٹ بنایا گیا کہ راہ کا توتا تھا انڈین راہ کا توتا تھا جو جسوسی کرتا تھا راہ توتا رکھا وہ اس نے کون نہیں رکھتا تھا یہاں پہ آپ جب قانون سازی کرتے ہیں اس کی تشہیر کریں یہ جانور جنگلی ہے اس کو آپ رکھ نہیں سکتے اس کے لئے لائسنس لینا پڑے گا سنجابر تو انہوں نے دہشتگردی کی تفاہد لگائی تھی آپ نے سنجو دیکھئے موسیقی